اسلام علیکم میرے چینل ویڈیو کیا حال ہیں آپ سب کے آئی ہوپ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ سے میں بلکل ٹک ٹاک ہوں تو چلے جی کیا ہو رہا ہے آج کل مجھے بتائیے گا تو آپ لوگ نے میرا بلوگ بھی فل اینڈ تک دیکھنا ہے تو کیسا گزرا میرا دن روزہ سائس رجب کا روزہ رکھا تھا اور رات بھی عبادت کی تھی بہت مزایا تو آپ لوگ ساتھ بہت شیئر کروں گی اپنی روٹین کہ میں نے کیا کیا پورا دن چلتے ہیں کچھن میں کچھن میں بنی ہوئی ہے گوبی چکن اور ساتھ میں باہر سے کچھ نہ کچھ لے ہی آتے ہیں یہ کسٹر تھا کسی فرینڈ نے میری نے بھیجا اور ساتھ یہ تکے تھے وہ گرم کر لی تھی اور یہ پرسو جو ہم جھنگ پرسو لے کے آئی تھی سویٹ جنگ سے تو ہمیں گفٹ دی تھی کیونکہ ان کے گھر بیٹا ہوا تھا تو بس جب سے یہ گھر آئی ہے تو راہیں بس اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا باہر باہر آتا ہے ایک اٹھا کے چل جاتا ہے تو یہ پائی کا سالن ہے یہ میرے ابو لے کہے تھے امی نے بنا کے بجا سپیشلی میرے لئے کیونکہ مجھے پائی بہت زیادہ پسند ہے شادی سے پہلے بھی امی بناتی تھی اور میں بہت کھاتی تھی ان کا شوربہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے پس امیاں پاس ہوں تو بہت فائدہ ہوتا ہے لیکن زیادہ دور اچھا ہے میں شکر کرتا ہوں اللہ کہا کہ میری نزدیک کی شادی شادی نزدیک ہونے کے بہت فائدے ہیں کہ بندہ جلدی اپنی ماں کو دیکھ بھی سکتا ہے اندھیں مل بھی سکتا ہے اور چیزیں بھی در و درب نہ دے سکتا ہے اور سب سے اچھی بات ماں کو مل سکتا ہے تو یہ دیکھیں کہ میں کھانا کھانے لگے تھے اس کے بعد میں نے عشاء کی نماز پڑھی پھر پوری رات پھر عبادت میں گزری بیچ میں میں ایسے ہوا میں کرانے پاک ہاتھ میں پکرا سلر احمان پڑھی تھی میری آنکھ لگی پھر میرے حزبان نے مجھے اٹھایا کہ ہمارے ہاتھ فکرانے پاک ہیں پھر مہت مزہ آیا تو ہم ساری رات میں جاگتے رہے درود پاک پڑھا جو جو بارہ دن وفل پڑھنے تھے وہ پڑھے تو بہت زیادہ مزہ آیا یہ جو راتوں کو جاگتے ہیں بہت زیادہ مزہ آتا ہے اب سہری کا یہ ٹائم ہے باہر میں بھیو دکھا رہی ہوں میں نیچے جا رہی ہوں سہری بنانے تو یہ دیکھیں یہ ہے سہری میں اور میری ممہ روزہ رکھ رہی ہیں یہ دیکھیں میں ادھر کر رہی تھی اپنی سہری میں نے کیا کیا ایک روٹی اس کا مکھن لگایا ساتھ فرائی ایک لیا ساتھ گوبی کا سالن لیا ساتھ تھوڑا سا یوگرٹ لیا تو میری ہوگئے بھی سہری کمپلیٹ چائے فائے میں سہری میں نہیں پیتی تو اس کے بعد جب میں اوپر آئی تو یہ دیکھیں راہم صبح صبح کھیلنے لگا تھا جب شادی سے پہلے اپنے رات جاکتے تھے ہم اس طرح شب رات کی یا کوئی بھی شبان میں رمضان میں راتوں کو جاکتے تھے تو بہت زیادہ مزتا تھا پورے محلے والے ہمارے گھر میں جمع ہوتے تھے تو اتنا مزتا تھا میں سب کوئی نوافل پڑھاتی تھی ایسے پڑھنا ہے تو بہت زیادہ مزتا تھا یہ دیکھیں راہم کے کام چیک کریں صبح صبح کو میرا روزہ تھا اور میں ادھر دے رہی تھی ناشتہ بنا کے اپنے ہزمن کو راہم کو جن کا روزہ نہیں ہے تو یہ چائے بنا کے دے رہی تھی یہ دیکھیں راہم ادھر میرے اردگرد گھومتا رہتا جب میں کچن میں ہوتی ہوں تو میرے اردگرد گھومتا رہتا ہے خیر چھوڑیں آپ یہ بتائیں آپ لوگ مجھے کمر کے بتائیں کہ آپ لوگ کی رات کیسے ہزری اور آپ لوگ کا روزہ کیسا ہزرا یہ ویڈیو تھوڑی سی لیٹ اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ کل کرنی تھی کل میری سر میں بہت زیادہ درد ہوتا رہا میں وہ اس نہیں کر سکی تو خیر چھوڑیں یہ چھوڑا کپ راہم کا ہے تو ادھر پھر میں سوچا کہ آلو پڑے ہوئے تھوڑا چکن پڑھا ہوا میں رول بنا دیتی ہوں رول پٹی بھی پڑی ہوئی ہے چلو کوئی نہ کھا ہی لیتا ہے کبھی کوئی گیس پکڑا جائے بندہ چاہے کے ساتھ اور کچھ چکن سموزی پڑی ہوئی افتار کے ٹائم میں کر لوں گی فرائی اور یہ دیکھیں میں نے آلو پڑی کر لی ہیں یہ ساتھ چکن ہے یہ دیکھیں جو ڈھیلی کے مسالے جو ہوتے ہیں آپ پتہ ہی ہے کون کون سے ڈالتے ہیں تو زیرہ ہو گیا نمک کالی میچ لار میچ اور پھر انین ہری پیاز میں نے ڈالی دھنیا ڈالا مکس کر کے پھر میں نے کچھ کٹلس بنا لیے کچھ رول میں نے بنا لیے بنا کے رکھ لیے میں افتاری کے ٹائم کروں گی فرائی پھر دوپہر کو میں نے زہر کی نماز پڑی زہر کی نماز کے بعد بھی کچھ نوافل پڑے تو بہت زیرہ مزا ہے جب ہمارے گھر میں رات کو جب ہم جاگتے تھے بڑا ہی مزا آتا تھا تو ہماری ساری محلے کی میری فرینڈز لڑکیاں سب آتی تھی رات کو اور پھر رات کو ہم چائے بھی بناتے بسکیٹ بوتل وغیرہ جب ہم تھک جاتے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اس طرح کی چیزیں بھی کھاتے تھے پھر ہوسو کر کے پھر پڑھنا شروع ہو جاتے تھے پھر ناتیں ملا چھوٹا سا کر جاتے میں بہت سارا ناتیں پڑھتی تھی تو جب سے شاد ہوں اب ذرا کم پڑھتی ہوں باتیں تو ہوتی رہیں گے اب یہ دکھیں یہ راہم ادھر پی رہا ہے جوس یہ دکھیں میں افتاری کے لیے بنانے لگی تھی اپنے اور ممہ کے لیے بنا لیتے ہوں تو یہ دکھیں تو آپ لوگوں نے بتانا ہے آپ لوگ کیسے لگا ساتھ میں جو چکن سموسی پڑھا ہے وہ فرائی کر لوں گی جوس ہو جائے گا ایک حجور ہوگی تو میری افتاری ہو جائے گی کمپلیٹ تو میں ادھر فرائی کر رہا ہوں سب کے لیے کیونکہ راہم بھی ہے راہم بھی کھائے گا ممہ میں ہم تین لوگ ہیں تو ہم تینوں کے لیے یہ کافی ہیں تو کچھ زیادہ ہی میں نے کر لی ہے فرائی چلیں جی خیر ہے کافی جنوبات میں یہ فرائی چیزیں کھا رہی ہوں میں اس لطرح کھا ہی لیتی ہوں بہت کم اس طرح کی چیزیں کھاتی ہوں اس راہم کو بنا کر دے دیتی ہوں جو بھی میں بناتی ہوں گھر میں ہی راہم کو بنا کر دیتی ہوں بہت کم لیکن پھر بھی راہم ایسا ہے باہر کی چیزیں جو دیکھتا ہے ممہ یہ لینا یہ لینا پھر میں اس سے روکتی ہوں باہر کی کوشش کرتی ہوں بچوں کا باہر کی جتنا زیادہ ہو سکے گھر پر بنا کر دوں یہ ہے میری افتاری یہ راہم پاس کھڑا ہے اپنا جوز پی لیا ہے میں سچا کہ اس کا زیادہ نہ پی گھلہ نہ خراب ہو میرے پاس کھڑا ہوگا یہ دیکھیں میں افتاری کر لی ہے آپ کو لائک کمینٹ شیئر اور سسکرائب ضرور کر دیجئے کہ میں ملوں گے لافیس دعاوں میں یاد رکھیے گا